موسیقی صبح ازان ہوئی تو ماہا نے نماز کے بعد ماما کے لئے خصوصی دعا کی آجا نماز رکھتے ہی ماما کے پاس آگئی مگر ماہا جیسے ہی ماما کو جگانے کے لئے آگے بڑی تو صورتحال کی سنگینی دے کر حواس باختہ ہو گئی کیونکہ ہاتھ سے پکڑنے پر ماما کا ہاتھ بے جان سا لگا اور جب ماہا نے سانس چیک کرنے کے لئے ناک پر ہاتھ رکھا تو اور بھی گھبرا گئی ماما ماما ماہا نے چلانا شروع کر دیا اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے وہ روتی ہوئی کمرے سے بھاگی بھابی بھابی ماہا نے زور زور سے پکارا تو بھابی آنکھیں ملتی ہوئی ماہا کیوں صبح صبح شور مچایا ہوا ہے بھابی بھابی وہ ماہا سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا کیا ہوا ہے ماہا اب بتاؤ بھی بھابی نے ماتھے پیبر ڈالتے ہوئے کہا بھابی وہ ماما ماہا نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا کیا ہوا ہے انہیں بھابی نے بیزاری سے پوچھا اچھا چلو میں دیکھتی ہوں بھابی نے ماہا کو چلنے کا اشارہ کیا اتنی دیر میں بھابی کی بہن بھی کمرے سے باہر آ گئی وہ بھی پیچھے پیچھے آنے لگی ماہا نے بھاگ کر اپنی ماما کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی ماما پلیز اٹھئے نہ ماما پلیز اٹھئے نہ آپ ماہا رو رہی تھی اتنی دیر میں بھابی پاس آئی اور ماما کو ہاتھ لگاتے ہی بولی اوہ یہ تو انتقال کر چکی ہیں نہیں بھابی پلیز ایسا نہ کہیں پلیز ماہا بے بسی ہو گئی بھابی نے پھر کہا میرے کہنے نہ کہنے سے کیا ہونا ہے جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے اور اب یہ اللہ کا حکم ہے اور میں خالہ کو بتاتی ہوں آپ ان کی ٹانگیں اور بازو سیدھے کر دو بھابی کی بہن نے ماہا کو گلے لگاتے ہوئے ماہا کی ماما کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دئیے کھر میں بہت سی عورتیں جمع تھی ماہا ایک سائٹ پہ بیٹھی رو رہی تھی ملیہا اور خالہ بھی پاس ہی بیٹھی تھی بہت اچھی عورت تھی کبھی کسی کے ساتھ خونچی آواز میں بات نہیں کی تھی بہت ملنسار تھی عورتوں میں سے ایک نے کہا ہاں تھی تو ایسی ہی لیکن اس کی کہانی تو کچھ اور ہی سن رہے ہیں دوسری عورت نے جواب میں کہا اور پھر اس کے کانمی کچھ سرگوشی کی ہاں سنا تو میں نے بھی ایسا ہی ہے بس مجھے ساری بات کا تو نہیں بتا اچھا مجھے تو ان کی بہو نے سب بتایا تھا یہاں سے باہر جا کے بتاؤں گی تمہیں دوسری عورت نے مشکوک انداز میں کہا یہاں سب دیکھ رہے ہیں تو وہ پھر خاموش ہو گئی جبکہ ماہ اور اس کی خالہ ان کی یہ باتیں سن رہی تھی لیکن سوائے خاموشی کے اور کوئی چارہ نہ تھا کتنے عجیب لوگ ہیں مرنے والے کو بھی نہیں بخشتے چاہے وہ آپ کے ساتھ کتنا اچھا رہا ہو کچھ تو اللہ پہ چھوڑ دے ہو سکتا ہے وہ اپنے گناہگار بندے کو معاف کر دے یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے لیکن اس کی مخلوق کی اتنی برداشت نہیں ہے حالانکہ اللہ نے انہیں اشف المخلوقات بنایا ہے ماہا نے سوچتے ہوئے اپنے آنسوں صاف کیے اور خالہ کے کندے پر سر رکھ دیا موسیقی